کل کی مووی میں ہم نے آپ سے نمفو مانیک وولیوم 1 شیئر کیا تھا اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے نمفو مانیک کا وولیوم 2 شیئر کریں گے یہ پارٹ 2 بھی 2013 میں ہی ریلیز ہوا تھا اگر آپ نے پارٹ بند نہیں دیکھا تو آپ لازمی پارٹ بند دیکھئے کیونکہ پارٹ بند دیکھنے کے بعد ہی آپ کو پارٹ 2 کی سمجھ آئے گی آپ کہانی جہاں پر ختم ہوئی تھی ہم وہیں سے اس کہانی کو شروع کریں گے کہانی کے شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جوئے جیروم سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کافی زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ خود کو ہرٹ کرنے لگ جاتی ہے اور اسی لئے جیروم اسے زنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد مووی کو پریزنٹ میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر جوئے سیلگ مین سے کہتی ہے کہ مجھے ایسا رکھتا ہے کہ تم میری سٹوری میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہو سیلگ مین اسے کہتا ہے کہ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں تمہاری سٹوری کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں بلکہ میرے سے زیادہ کوئی بھی تمہاری سٹوری کو سمجھ نہیں سکتا یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سیلگ مین نے ابھی تک اپنی زندگی میں کوئی بھی غلط کام نہیں کیا اس کے بعد جوئے اپنی کہانی کو دوبارہ سے شروع کرتی ہے اور پھر وہ بتاتی ہے کہ اس نے آخر میں جی روم سے شادی کر لی تھی وہ اپنے شہر جی روم کے ساتھ سیجسفائی تو نہیں ہو پاتی لیکن سیٹسفیکشن کے علاوہ وہ ہر چیز میں اپنے شہر کے ساتھ بہت خوش رہ پاتی ہے اسے ہر چیز میں مزہ آتا ہے وہ اپنے شہر کے ساتھ باہر آؤٹنگ کرتی ہے اور اسے ہر اسائش جی روم سے مل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ان کا ایک بیٹا بھی ہو جاتا ہے جس کا وہ لوگ میسن نام رکھ دیتے ہیں اب اس کے کچھ ٹائم بعد جب جی روم جوئے کو سیجسفائی نہیں کر پاتا اس لیے وہ اس بات پر پریشان ہو جاتا ہے اور وہ جوئے سے خود کہتا ہے کہ اب تمہیں کسی اور انسان کو ڈھوڑنا ہوگا جو تمہیں سیجسفائی کر سکے جوئے پہلے اس بات پر اگری نہیں کرتی لیکن بعد میں وہ بھی اس بات پر راضی ہو جاتی ہے اب جوئے ایز ای پیانو ٹیچر کام کرتی ہے اور وہ اکثر گھر رات کو دیر آتی ہے اس بات سے جی روم کو بہت برا لگتا ہے لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ جوئے کو اس نے ہی یہ کام کرنے کو کہا تھا اب اس کے بعد کچھ سال بیٹ جاتے ہیں اور کچھ سال بیٹنے کے بعد اب جوئے کافی زیادہ مچور ہو جاتی ہے اور اس کی ایج ففٹیز میں چلی جاتی ہے اب وہ ایک آفس میں کام کرتی ہے اور ایک در اپنے آفس کے باہر ایک بلیک امریکن کو دیکھتی ہے اس بلیک امریکن کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہو جاتی ہے اس لئے وہ اپنے ایک آفس کے بندے کو اس امریکن کے پاس بھیجتی ہے اور اس سے یہ پوچھتی ہے کہ کیا وہ جوئے کے ساتھ مزے کرے گا جس پر وہ امریکن راضی ہو جاتا ہے اور ساتھ میں وہ اپنے ایک دوست کو بھی جوئے کے پاس لے جاتا ہے اب یہ دونوں امریکنز جوئے کے ساتھ مزے کرتے ہیں لیکن مزے کرنے کے دوران ان دونوں امریکنز کی کسی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جوئی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے آپ کچھ ٹائم کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جوئی کی ملاقات ایک کے نامی آدمی سے ہوتی ہے کے نامی آدمی دراصل عورتوں کو بہت زیادہ مارتا ہے وہ ان کے ساتھ مزے تو نہیں کرتا لیکن ان کو فیزیکلی بہت زیادہ کرتا ہے جوئی بھی اس کے پاس جاتی ہے اور وہ بھی وہ سب کرنا چاہتی ہے لیکن کے اسے صاف منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید جوئی یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی لیکن جوئی ہار نہیں مانتی اور وہ زد پر اڑ جاتی ہے اب اس کے بعد کے اسے اپنا ڈیمو دیتا ہے وہ ڈیمو میں جوئی کو دو زوردار تھپڑ مارتا ہے جس کی وجہ سے جوئی زمین پر گر پڑتی ہے اور اس کی آواز بھی باہر نکل جاتی ہے اب اس کے بعد کے اسے اپنے کچھ رولز بتاتا ہے وہ رولز میں یہ بتاتا ہے کہ تمہیں یہاں پر رات کو دو سے صبح چھے بجے تک رہنا ہوگا اور تمہیں میرے پاس ڈیلی آنا ہوگا میں تمہارے ساتھ فیزیکلی کچھ بھی نہیں کروں گا لیکن میں تمہیں جس طرح بھی ہٹ کروں تم مجھے نہیں رکو گی اب جوئی اس کے سارے رولز مان لیتی ہے اور اس کے پاس ہر رات کو آنے لگتی ہے ایک دن دکھایا جاتا ہے کہ جوئی کا بیٹا رات کو دیر تک بیلکنی میں اپنی ماں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے وہ بیلکنی سے نیچے گرنے لگتا ہے تو جیروم آنکہ اسے بچا لیتا ہے جس کی وجہ سے اب جیروم کو بہت حصہ آتا ہے اور اسی لیے اس دن جب جوئی اپنے گھر آتی ہے تو وہ جوئی سے یہی کہتا ہے کہ تمہیں آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آخر تم اس کے کو چوز کروگی یا پھر مجھے یا اپنے بیٹے کو تمہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہوگا اور اگر تم اس کے کو چوز کرتی ہو تو تم یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا سکتی ہو جوئی بینہ سوچ سمجھے وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اپنے شہر اور بیٹے کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کے کے پاس چلی جاتی ہے اب کچھ ٹائم کے بعد جب وہ کے کے پاس جاتی ہے تو وہ کے کو اپنی طرف اٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کہ اس کے ساتھ بلکل بھی مزے نہیں کرتا اس کے بجائے وہ جوئی کو بہت زیادہ فیزیکلی ہرٹ کرتا ہے اب اس کو ٹوچر کرنے کے بعد جوئی پھر بھی ہار نہیں مانتی پھر اس کے بعد کہانی کو پریزن میں دکھایا جاتا ہے جوئی جیسی اپنے بیٹے کے بارے میں سنتی ہے تو وہ چائے کے کپ کو زور سے دیوار پر مارتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں نے اس کے بعد سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ میں ایک دفعہ چار ویکس کی پریگنٹ ہو گئی تھی میں وہ بچہ نہیں چاہتی تیسے میں ڈاکٹر کے پاس ایبورشن کروانے گئی لیکن ڈاکٹر نے مجھے صاف منع کر دیا ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا کہ تمہیں کسی سائیکیٹرس کی ضرورت ہے اگر سائیکیٹرس نے یہ پروف کر دیا کہ تمہیں اس بچے کی ضرورت نہیں ہے تو میں تمہارا ایبورشن کروا دوں گا اب ڈاکٹر کے کہنے پر میں ایک سائیکیٹرس کے پاس گئی لیکن سائیکیٹرس نے میرے سے بہت زیادہ سوال کیا جس کے سوالوں سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور گھر آ کر میں نے خود ہی اپنا ایبورشن کر دیا کیونکہ مجھے بائی لوجی کے بارے میں کافی زیادہ نالج تھی اب اس کے بعد یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جوئے کچھ ٹائم کے بعد ایک بزنس مین سے ملتی ہے اس بزنس مین کے ساتھ جوئے اپنا بزنس سٹارٹ کرتی ہے اور وہ اس میں کافی زیادہ سکسیسفل ہو جاتی ہے اسی طرح اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو اس کی دوز بن جاتی ہے اس لڑکی کا نام پی ہوتا ہے جوئے اس پی میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے اور اس کے وہ کافی بار پی کے ساتھ مزے بھی کر چکی ہوتی ہے لیکن ایک دن جب اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پی اس کے حزبن جیروم کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے تو اس بات اس سے بہت برا لگتا ہے اور اسی لئے وہ ایک دن جیروم کو مارنے کے لئے گن لے لیتی ہے اور اس گن سے وہ جیروم کو مارنا چاہتی ہے لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو وہاں پر جیروم پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے اور وہ وہاں پر پی کے ساتھ مزے کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر جوئے کو بہت برا لگتا ہے اور وہ غصے میں آ کر پسٹل سے جیروم کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پسٹل انلوک ہوتا ہے اسی لئے گولی پسٹل سے باہر نہیں نکلتی اور جیروم یہ سب دیکھ لیتا ہے اسی لئے وہ وہاں پر جوئے کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے اور جوئے کے سامنے ہی پی کے ساتھ مزے کرنے لگ جاتا ہے اور ناظرین یہ وہی لوکیشن تھی جہاں پر سیلگ مین کو جوئے زمین پر گری ہوئی نظر آئی تھی اب یہ سب کہانی کے بعد سیلگ مین آخر میں جوئے سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہاری گن انلوک کیوں تھی شاید تم نے اپنی گن کو انلوک کرنا بھول گئی ہوگی یا پھر تمہارے اندر اب بھی کون سائنس ہوگا جس کی وجہ سے تم نے جیروم کو مارنے کی حمد نہیں کی اس کے بعد جوئے سے کہتی ہے کہ مجھے اب سونا ہے کیونکہ اب میں تھک چکی ہوں اب اس کے بعد وہ وہاں پر آرام سے سو جاتی ہے اور سیلگ مین وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سیلگ مین آدھی رات کو جوئے کے پاس آ کر اس کے ساتھ مزے کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جوئے اب اپنی زندگی میں یہ سب کچھ مزید نہیں کرنا چاہتی اس لئے وہ غصے میں آ کر اس گن کو اٹھاتی ہے اور سیلگ مین کو وہیں پر شوٹ کر دیتی ہے اور یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے